اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کبھر سٹوریز اس بجٹ میں سرکار نے سمال بزنسز اور سٹارٹ اپس کو بڑھاوا دینے کے لیے انجل ٹیکس ختم کر دیا ہے اس ٹیکس کے ہٹنے سے فنڈ جھٹانا آسان اب مانا جا رہا ہے اور ساتھ ہی سٹارٹ اپس کی گروتھ بھی پڑھے گی کافی وقت سے سٹارٹ اپس اس کی مانگ کر رہے تھے اور اب ان کی یہ مانگ پوری ہو چکی ہے انجل ٹیکس کو اسی لیے ختم بھی کیا گیا تاکہ اس سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو بڑھاوا مل سکے اس کے ساتھ ساتھ پریٹن کو لے کر بھی کچھ مہتوپون اعلان ہوئے ہیں لیکن پریٹن ادیوگ جن مانگوں کو لے کر سرکار تک اپنا ریپریزنٹیشن پہنچا آ رہا تھا کیا واقعی میں سرکار نے پریٹن ادیوگ کی سنی ہے اور اس کا ریفلیکشن کیا بجٹ میں دکھا ہے ساتھی ساتھ انجل ٹیکس ہٹانے کے بعد جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی ایک طرح سے رفتار سست پڑ گئی تھی کیا وہ ری سٹارٹ ہو پائے گا سٹارٹ اپ کا کلچھا اس پار آج چرچہ کرنے کے پہلے یہ ریپورٹ آپ دیکھیں میرے ساتھ دو خاص مہمان ہوں گے آج چرچہ کے لیے دیش کی وط منتری نرملا سی ترمڑ نے انجل ٹیکس پر بڑی رہات دیتے ہوئے اسے پوری طرح سے ختم کر دیا ہے مطلب صاف ہے کہ سٹارٹ اپ کے لیے اب انجل ٹیکس نہیں دینا پڑے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسے ختم کیوں کیا گیا اور اسے لاغو کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اسے بھی سمجھ لیجئے انجل ٹیکس منموہن سنگھ سرکار 2012 میں لائی تھی سرکار کی طرف سے اس ٹیکس کو منی لانڈرنگ لوکنے کے لیے لاغو کیا گیا تھا ساتھ ہی اس کی مدد سے تمام بزنس کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی تھی سرکار نے بھلے ہی اسے اچھے مقصد سے شروع کیا تھا لیکن اسے تمام سٹارٹ اپس کو بھاری نقصان جھیلنا پڑ رہا تھا جس کے چلتے سالوں سے اس کا ویرود ہوتا رہا جانکاروں کا کہنا ہے کہ انجل ٹیکس کو سماپت کرنے سے سٹارٹ اپ کو فنڈ جھٹانا آسان ہو جائے گا سٹارٹ اپ اب انویشن پر ادھی کھرچ کر سکیں گے اور روزگار میں بھی بڑھوتری ہوگی انجل ٹیکس کی وجہ سے نئے سٹارٹ اپ کو فنڈ جھٹانے میں دکت ہوتی تھی اور ویدیش سے فنڈ جھٹانے والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا سٹارٹ اپ انجل ٹیکس کو اپنے وکاس میں بڑی بادھا مان رہے تھے اسی لئے پچھلے بارہ سالوں سے انجل ٹیکس کو ختم کرنے کی مانگ کی جا رہے تھیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انجل ٹیکس کیا ہوتا ہے جسے لے کر سارے سٹارٹ اپس پریشان تھے انجل ٹیکس ان انلسٹڈ بزنس پر لاغو ہوتا تھا جو انجل نویشکوں سے فنڈنگ حاصل کرتے تھے جب کسی سٹارٹ اپ کو کسی انجل نویشک سے فنڈ حاصل ہوتا تھا تو اسے اس پر ٹیکس چھکانا پڑتا تھا اصلی دکھت تو تب ہوتی ہے جب کسی سٹارٹ اپ کو ملنے والا انویسٹمنٹ اس کی فیر مارکٹ ویلیو یعنی FMV سے بھی ادھیک ہو جاتا تھا ایسی حالت میں سٹارٹ اپ کو 30.9% چھکانا پڑتا تھا امیر لوگ اور انجل نویشک اس بھاری بھرکم انجل ٹیکس کی وجہ سے کئی بار سٹارٹ اپ میں نیویش کرنے سے کتراتے ہیں حالانکہ یہ موڈی سرکانی اس ٹیکس کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں سٹارٹ اپ کی سنخیہ میں تیزی سے بڑھوتری ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کئی سٹارٹ اپ ایسے بھی ہیں جو یونیکون بنے ہیں انجل ٹیکس کے ختم ہونے سے امید جتائی جا رہی ہے کہ سست ہو چکی سٹارٹ اپ کی رفتار اور تیز ہوگی میرے ساتھ بہت خاص مہمان جوڑ چکے ہیں سپاگت کرتے ہیں نوین کنڈو صاحب کا منیجرک ڈیریکٹر ہے ابکس کاش ٹریول کے بہت بہت سپاگت ہے کنڈو صاحب آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ریتیش ملک فاؤنڈر ہے انوویٹ بہت بہت سپاگت ہے ڈاکٹر ملک آپ کا بھی ہمارے شو پر انفاکٹر ملک آپ سے ہی چرچہ کے شروعات کروں گا اور کیونکہ انجل ٹیکس کے ابولیشن کو ایک ہیوڈ ریفارم کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹارٹ اپ انڈیا انیشیٹیو جو رہا ہے اس کو اس کی طرح سے بلکل الائنڈ ہے کتنا آشفست ہیں آپ اس سے کتنا بڑا پین پوائنٹ تھا یہ فریش انویسمنٹس کے لیے سٹارٹ اپس کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے ہٹنے سے اب کیا بدلہ آوائے گا ڈاکٹر ملک بلکل مجھے لگتا ہے کہ پرانم مکھر جی نے جب جی نے جب دو ہزار بارہ میں انجل ٹیکس لاغو کیا تھا تب کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ سٹارٹ اپس کے لیے یہ کتنا بڑا فرکشن پوائنٹ بن جائے گا آپ یہ لگا لیجے پچھلے بارہ سال میں سٹارٹ اپس اور ٹیکس آتھورٹیز کے بیچ میں بہت بڑا ایک بدہ رہا ہے انجل ٹیکس بہت بہت چارے سٹارٹ اپس کو انیسیسائرلی حراس کیا گیا اور میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں انجل ٹیکس ہوتا کیا ہے سٹارٹ اپس ایک بہت ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں سٹارٹ اپس کی ویلیویشن بہت الگ طریقے سے کام ہوتی ہے کیونکہ یہ سٹارٹ اپس ٹیکنالوجی کے سوئر میں ہوتے ہیں تو ان کی ویلیویشن ان کی گروت پوٹینشل پہ ہوتی ہے نہ کی ان کے صرف پروفٹ پہ ہوتی ہے کام پنیز کو فیئر مارکٹ ویلیو ملتی ہے جیسے اگر کسی کمپنی کا پروفٹ ایک روپیہ ہے تو اس کو بیس سے تیس روپے کے آس پاس کی ویلیویشن مل جاتی ہے لیکن سٹارٹ اپ کو اس کی ویلیویشن سو سے دو سو روپے تک مل سکتی ہے تو تیس سے ایڑ سو روپے تک کا جتنا گیپ ہے اس پہ 31% 30.9% کا ٹیکس سرکار لگا دیتی تھی کمپنیز کے اوپر اب یہ وہ سٹارٹ اپس ہیں جو اتنے ارلی سٹیج ہیں تو یہ بہت بڑا ریلیف دکھا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت کم چینلز اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے لگ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ بہت بڑا پریورتن ہے اور اس سے جو ہمارا ڈریم ہے سٹارٹ اپ انڈیا، سٹینڈ اپ انڈیا اس کو اور پروت سہانہ ملے گی اور مجھے لگتا ہے جو پانچ ٹریلینڈ ڈالر اکانومی کا سپنا ہے اس میں سٹارٹ اپس کی جو کانٹریبیوشن رہے گی وہ آگے بڑھے گی ایپسیلیوٹلی یعنی کہ سٹارٹ اپس جو ہیں اب زیادہ فریلی ایکسس کر پائیں گے انویسمنٹس کے لیے اور یہ بہت بڑا ایک فنڈنگ آپسٹیکل رہا ہے جس کو سرکار نے ہٹانے کا کام کیا ہے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا اس پورے نئی قوایت پہ اور تھوڑا سا اور چیلینجز پر بھی میں آپ سے بات کروں گا لیکن اب میں کنڈو صاحب کے پاس آنا چاہوں گا اور کنڈو صاحب تو ٹورزم کے بڑے نام ہیں ہی لیکن سٹارٹ اپ سیکٹر سے بھی جڑے رہے ہیں تو میں دونوں پر رائے ان کی سمجھنا چاہوں گا کنڈو صاحب پہلے تو اوورال آپ کو بجٹ کیسا لگا اور ٹورزم کے لیے کیسا رہا اور یہ جو اینجل ٹیکس ہٹایا ہے اس میں ٹورزم سے جڑے ہوئے بھی بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں جن کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی تو تھوڑا سا ہم کو ایک پرسپیکٹیو دیں آپ کا نظریہ کیا ہے بجٹ پر دیپک جی پہلے تو شو پہ بلانے کے لیے دھنیواد اور میں کوئی ایک پرانہ گانہ یاد آ رہا ہے مجھے ٹورزم کے لیے کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا تو آج تو آج کل تو ہمیں اپنی حالات پہ رونا آ رہا ہے کیونکہ بہت ہی مایوس جنگ بجٹ ہے ٹورزم کے لیے ٹورزم کے لیے ایکچولی صرف باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ انکمنگ ٹورس جہاں سے ہندوستان کو ویدیشی مدرہ ملے گی اور جہاں سے ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ گروہ کرے گا اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ گھٹے گا اس کے اوپر سرکار نے جو سو کروڑ روپے پہلے خرچ کرتے تھے پرموشن کے لیے انڈیا سے باہر اب وہ تین تیس کروڑ روپے کر دیا ہے ایک نورمل کمپنی کا ایڈوٹائزگ ان پبلسٹی بجٹ تین تیس سے چالیس کروڑ روپے ہوتا ہے تو مجھے بتائیے یہ جو میکن انڈیا کے نعرے ہیں اور یہ جو چلو انڈیا کے نعرے ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے جب آپ صرف تین تیس کروڑ روپے پورے ہندوستان میں تین تیس کروڑ روپے خرچ کریں گے آپ پوری پرموشن پہ گلوبلی ویدیشی پریٹو کو انڈیا لانے کے لیے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سرکار نے کہیں گلتی کری ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی جان پوچھ کے کیا مجھے لگتا ہے گلتی ہو ہوئی ہے شاید بھول گئے ہیں کہ ٹوریزم نام کی بھی کوئی چیز ہے اور جو نیٹ انڈیا اور چلو میں انڈیا کا نعرہ لگایا ہے وہ شاید کہیں بھول میں اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال پہ جو سوال ہے انجل انویسمنٹ کا انجل انویسمنٹ جیسے کی میرے کو پینلس نے کہا اس پورے بجٹ کو اگر میں پورا انیلائز کرتا ہوں تو صرف یہی ایک چیز ہے جو بہت بڑیا ہے اور میں ایم ریلی ہیپی کہ آپ نے اس مدرے میں بات کری ہے چھوٹے سے چھوٹا نویشک اور بڑے سے بڑا انویسٹر آج کے ڈیٹ میں انڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ انڈیا سے اسے ریٹرن انویسمنٹ ملے گا اور اس کے بعد جب اس کو ویلیویشن پہ جو ٹیکس جو نوشنل ویلیویشن تھا جو ابھی ویلیویشن ہوا بھی نہیں ہوتا تھا صرف نوشنل ویلیویشن تھا اس کے اوپر اس کو ٹیکس جمع کرنا پڑتا تھا آج اسے وہ ٹیکس جمع نہیں کرنا پڑے گا اور ٹوریزم میں سب سے اس پہ ایک اچھا پوزیٹیو ایمپیٹ آئے گا کیونکہ ٹوریزم is an industry of entrepreneurs بڑی دس کمپنیاں چھوڑ دیجئے ہوتیل ٹریڈ کی اور ٹریول ٹریڈ کی باقی سب چھوٹے انٹرپنیرز ہیں آج ان کو capital raise کرنے کے لیے ایک آسانی ہوگی تو اس کو تو میں بہت پوزیٹیو دیجئے سوا بھاویک ہے ٹوریزم سے جتنی اپیکشائیں کی جا رہی تھی ایسا لگا کہ تھوڑا سا کیونکہ نالندہ بھی پدان منطری گئے تھے تو اس کے ایک مہینے بعد کچھ وعدیں جو پدان منطری نے کیے تھے آپ نے بلکل صحیح کہا ٹوریزم کے بارے میں جو announcements ہوئی ہیں ان کو جانکار اور کنڈو صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں ان سے میں سنکیت ہی نکال رہا ہوں کہ بجٹ میں رسم ادائیگی زیادہ ہوئی ہے اور زیادہ ٹوریزم کے لیے آنا چاہیے تھا بٹ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بجٹ کے بعد بھی سرکار اس پر ضرور سوچے گی کیونکہ ایک بہت important ہماری industry ہے جس کو industry کا درجہ نہیں دیا ابھی تک وہ بھی pending ہے پر واپس آتے ہیں angel tax پر اور وہ کتنا بڑا hurdle تھا اس کو آپ دونوں نے بہت کھل کر بتایا اب تھوڑا سا یہ سمجھائیے ڈاکٹر ملک مجھے کہ ابھی فی الحال startup ecosystem کی حالت کیا ہے آپ دیش فیدیش سب جگہ گھومتے ہیں آپ سارے funding season سب چیزوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں ابھی اس تھیتی کیا ہے اور آگے آپ کا outlook کیا نظر آ رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد کتنی پیسپ ہوں گی activities دیپک جی اگر ہم ہندوستان کے startup ecosystem کی بات کریں تو ہم ایک بہت زیادہ young nation ہیں in terms of startups اگر ہم اپنے آپ کو Silicon Valley سے compare کریں تو ہم لوگ بہت young ہیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمارے دیش میں ایک سو چودہ unicorn ہے جس میں سے ابھی بھی پچھتر unicorn loss making ہے تو مجھے لگتا ہے بہت کچھ کرنے کی ابھی اپیکشہ ہے یہ تو ایک angel tax تو ایک سرکار کی طرف سے ایک بہت اچھا bonus تھا لیکن ecosystem کو اپنے آپ کو صدھارنا پڑے گا profit ایک ایسا شبد ہے جس کو اور لے کے آنا پڑے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں startups جو پہلے بہت loss کرتے تھے اب وہ profit کی طرف جا رہے ہیں تو میں بہت زیادہ positive ہوں سکاراتمک ہوں کہ آنے والے 5 سے 6 سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے unicorns بڑی listed companies ہوں گے ہماری بی ایس سی پہ listing بہت زیادہ بڑھ جائے گی ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے zomato ایک loss making startup تھا اور آج بہت profitable بن گیا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں oyo جس نے پچھلے سال 100 کروڑ کا profit after tax کیا ہے تو profit ایک founders کے لیے ایک بہت بڑا incentive بن گیا اور یہ بہت زیادہ مہتپون ہے business کا ایک بہت important fundamental ہے profit کرنا مجھے لگتا ہے startup بھارت کافی سکارات مگ جا رہا ہے آنے والے 5 سے 6 سال میں ہم دیکھیں گے deep tech companies جیسے space technologies robotics artificial intelligence اس کے لیے زیادہ پیسہ اور بہار سے بھی آئے گا اور domestic investors بھی دیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے ہندوستان ان بھارت ایک laboratory بن جائے گا deep technology products کے لیے جو صرف بھارتیوں کی needs نہیں solve کرے گا لیکن دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان سب کو اپنی technologies export کرے گا تو بہت سکاراتمک ہیں angel tax is a welcome step اور ایک اور بات میں دیپک جی کہنا چاہوں گا جی وائل budget میں بہت ساری چیز جیسے یہ کنڈوست صاحب نے بہت صحیح کہا کہ tourism کے کا tax لگتا تھا پلس 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 اب وہ 12.5% ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھئے اس سے زیادہ اور founders کی wealth creation ہوئے اور جو پہلے public companies کو سہولیت ملتی تھی اب وہ private companies کو بھی ملنے لگ جائے گی تو یہ بہت بڑا change ہے یہ ایک maverick budget ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ آنے والے سمیں میں realize کریں کہ بہت اچھا اور سکراتنک budget ہے absolutely اور آپ نے بلکل صحیح کہا 20% کے بہت سارے ایسے taxes تھے جن کو rationalize کر کے سارے بارہ پر لائے اور ویتمنتری بار بار یہ کہتی رہے کہ ہم اس کو simplify کرنا چاہتے تھے اب ہوا یہ کہ جو property میں indexation کا جو issues تھے اور اس میں سے گھٹا کر جو calculation کر کے پھر جو پرانی property بیشنے پر ٹیکس پڑ گیا اس سے پوری چرچہ کا رخ مڑ گیا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ homework بھی نہیں کیا تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا فوکس کرنا چاہیے کیونکہ میں جتنے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں سب لوگ مایوس ہی ہیں کنڈو صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے ابھی ٹوریزم میں اترنا ابھی ٹوریزم سے ریلیٹیڈ بزنس کرنا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے کیا کیا پین پوائنٹ ہیں جن کو سرکار کو دیکھ نہ ہوگا دیکھ ٹوریزم کا ایک آٹلوپ جو ہے ایک لینڈسکیپ جو ہے وہ ہر طرح سے گھرا ہوا ہے چاہے اگر آپ ائرلائن بزنس لیں آپ ہوتیل بزنس لیں آپ آن لائن بزنس لیں ہر طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہادہ آ بہت آسان ہے آج کوئی بھی آدمی جس نے کسی ٹوریزم کمپنی میں 3-4 سال کام کیا ہو آج اپنا کام کھل سکتا ہے اور وہ اگلے پانچ لوگوں کو ایمپلوئی بھی کرتا ہے اسی لئے ہم تہہ رہے ہیں کہ ٹوریزم جو ہے انڈیا کو 10% کا GDP دیتا ہے اور آج کے ڈیٹ میں ٹوریزم is a very very large of not only india but the world اس کے اوپر تو ان کو اور بڑھاوا دینا چاہیے تھا اب ایک طرف سے ایرلائن بزنس میں آیٹا regulations ہیں اور وو کوویڈ سے پہلے جو میں ایک ٹکٹ ایشو کرتا تھا بیس on my productivity اور میری ایک bank guarantee یا میری یہ guarantee ہوتی تھی آیٹ آج bank آج مجھے اتنی ہی availability ہے ticket issuances کی جتنا کی میرا bank guarantee ہے چاہے میری productivity کچھ بھی ہو مجھے immediately capital raise کرنا پڑتا ہے to service my business to facilitate and enable my business by raising more capital اگر میں آج 10 کروڑ روپے کی bank guarantee ہے میری تو میں 10 کروڑ روپے کی ticket issu کر سکتا ہوں اگر میرے پاس 2 کروڑ کا business فالتو آ گیا تو مجھے پہلے bank کے پاس جانا پڑے گا 2 کروڑ روپے کا ticket issue کر سکتا ہوں یہ ایک بہت بڑا problem ہو گیا وہ کہاں سے capital raise کرے گا اس کو تو اپنے گھر کا سونا گری رکھنا پڑے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے لگتا ہے لوگوں بہت زیادہ ignorance ہے یہ اتنا بڑا lapse ہے کہ آپ لوگ بلکل homework نہیں کرتے ہو اور آپ جا کے budget کے آتے ہو اور آپ یہ نہیں معلوم کہ number one entrepreneurs سب سے زیادہ entrepreneurs اس وقت travel industry میں ہیں اور tourism industry میں ہیں اور آج ان کے لیے capital organize کرنا سب سے بڑا problem ہے اور banks کے ان کو negative profile دیا ہوا ہے banks آج کی ڈیٹ میں travel industry کو نہ credit limit دیتا ہے اور bank guarantee پہ جو دیتا ہے وہ 100% fully paid پہ دیتا ہے آل رائٹ سر تو یہ pain points ہیں جن کو address کیے جانے کی آوش رکھتا ہے اور جیسے میں نے شروعات میں بھی کام امید کرتے ہے کہ post budget بھی tourism ساتھ بیٹھ کر سمجھ کر ان کے pain point کو solve کیا جانا چاہیے آخری سوال میں ایک بات سوال چاہے ساموزے پر چرچائیں ہوں گے چھے مہینے اور نیا بجٹ آجائے کام کچھ نہیں ہوتا بلکل صحیح بات ہے جنوری فروری میں تو نئے بجٹ پر چرچائیں شروع ہو جائیں گے لیکن آئم شور کہ آپ کے ریپریزنٹیشنز کو سرکار اندیکھا نہ کرے یہ پرانی مانگ رہی ہے ٹوریزم سیکٹر کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا جاب جنریشن ہو رہا ہے خاص طور سے ٹیر ٹو ٹیر 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 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر سٹارٹ اپس کو بوسٹ مل سکتا ہے کہ پر انویسٹرز پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن بیوروکرٹک ہرڈل کے کارن اتر نہیں پا رہے تھے میدان میں دیپک جی آپ دیکھیں جتنے بھی وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر ویلیویشن اور گروت بہت زیادہ ہے تو وہاں پر انویسٹرز اپنا پیسہ بھی روک کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ٹیکس آثورٹیز ویلیویشن ڈیفرنس نوشنل ویلیویشن اور ایفیم بی کے بیچ فرق جسٹیفائی وہ نہیں کر پائیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے روبوٹکس جیسے نانو ٹیکنالوجی مٹیریل سائنس ایلیکٹرک بہیکل انفرسٹرکچر تو مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں میں کافی گروت آئے گی اور میں ایک اور چیز یہاں کہنا چاہوں گا اگر ہم ٹورزم کی بات کریں انڈیا کے اندر ہم نے پچھلے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کلچرلی اڈوانچ دیش ہے ہماری دیش پہ ٹورزم کی اتنی اپرچنیٹیز بن سکتی مجھے لگتا ہے ٹورزم کے اندر ہم کم سے کم زیادہ نہیں تو چار سے پانچ کرو ٹوریسٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو انکم ہے وہ ڈالرز میں آئے گی ہماری کرنسی اور اپریشیئٹ ہوئی گی اور زیادہ سے زیادہ سرویس سیکٹر کی نوکری بڑھیں گی تو مجھے لگتا ہے دیفنیٹری ٹورزم پر دھیان دینا چاہیے اور جہاں تک بجٹ کا سوال ہے کبھی فوفا نراز ہوں گے کبھی کوئی نراز ہوگا تو مجھے لگتا ہے سرکار میں ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی سرکار ہے جو سب کی بات سنتی ہے یہ ایک ایسی سرکار ہے جو سب کی بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور باقی دیکھیں سرکار کے اپنے پشو پیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سوفٹ پروفائلنگ بھی یہی ٹوریزم کرتا ہے دیش آتے ہیں یہاں کے انبھو لے کر پوری دنیا میں لے جاتے ہیں اس لئے آپ ٹوریزم کو ignore نہیں کر سکتے سرکار سنے یہی امید بہت شکریہ آپ دونوں کا کنڈو سر دیکھو مالک سر وقت نکالنے کے لئے ایک چھوٹا بریک فٹا فٹا زیر ہوتے ہیں بریک کے اس پار